اسلام علیکم آج ہم جس ٹوپک میں بارے میں بات کریں گے ویڈل بی بار ٹو سوشیلوجی کی ایک تھیوری ہے مسلم تھنکر کی علامہ ابن خلدون پیپر میں اکثر کوششن رہا چکا ہے ابن خلدون وہاں ایک گریٹ تھنکر آف دا میڈل ایج ابن خلدون جو تھا ایک میڈل ایج کا بہت گریٹ تھنکر تھا اس کمپلیٹ نیم وہاں محمد ابراہیم بن عبدالرحمان ابن خلدون اس نے ایک نیو سائنس کے فانڈیشن کو دیا ہے اس کا نام تھا علم الامران علم الامران اس نے علم الامران کے ایک اس نے میترالجی اور اس نے سائنس کے ایک نیو سائنس میں نائی اس کو علم الامران کا اسنا نام دیا اور وہ سوشیلوجی بن گیا بعد میں اس کے بعد ہم اس کے لئے اگر میتھوڈالجی کی بات کریں میتھوڈالجی اس نے جو بھی کہا کہ لوجک جو بھی سائنٹیفک میتھوڈ اس نے کہا یہ میتھوڈ سائنس نے کہا یہ میتھوڈ یو سکتا ہے کہتا ہے کہ جو بھی پولٹیکل سوشل اور سٹوریگل ایمت ہوگا ان کا سب کا اپس میں ایک تعلق ہوتا ہے ایک ریلیشنشپ ہوتا ہے ایک کوئی قوز ہوتا ہے دوسرا افیکٹ ہوتا ہے مردب ایمت بکم کاؤز اگر دیکھیں کوئی بھی اسٹوریگل ایمت ہے وہ اگر کاؤز ہوگا تو کوئی بھی پولٹیکل ایمت کر ہوگا ایمت جو ہوگا وہ اس کے افیکٹ ہوگا اس پر افیکٹ ہوگا انہیس میں دا کاؤز ایمت کے لیشنشپ ہوتا ہے اس نے کاؤز ایمت کی بات کی اس کے بعد اس کی سب سے پہلی تھیوری ہے تھیوریز لفل اس کی سب سے پہلی تھیوری ہے سوشل سولیٹریز کو کہتے ہیں ابن خلدون is a inventor of the concept تھی کہ یہ کس کونسپ کا inventor تھا in this it is a force which unites the people and one another this force leads to the formation of states یہ لوگوں کو کٹھا کرتی ہے اور lead کرتی ہے formation of states people get together by joining their minds and forces and create solidarity among them themselves لیکن ان کے درمیان سولیٹری ہوتی ہے which leads to the الاسابیہ الاسابیہ ایک سوشل سولیٹری کو جگ جائی کو کہتے ہیں ابن خلدون writes a book مقدمہ that that الاسابیہ is the emotion الاسابیہ is the emotion of similarity emotion of similarity which keeps the people of the group united together having a common effective reaction وہ کہتا ہے کہ اس میں لوگوں کا ایک سے similarity آتی ہیں لوگوں کے emotions کی اور اسی طرح سے لوگوں کو کٹھا رکھتے ہیں ابن خلدون says that the similarity among group life develop which leads to the conflict لوگوں کو کٹھے تو ہوتے ہیں اور اسے کٹھے ہونے سے conflict بھی ہوتے ہیں اور اس پر اسے violation of law بھی اکثر ہوتی ہے اور جہاں سٹیٹ ہوتی ہے وہ ان کے conflicts کو resolve کر دی ہے important student of sociology کے لئے concept الاسابیہ is very important student of sociology الاسابیہ الاسابیہ is a great force among the people uniting term together and making some solid into united force ٹھیک ہے کیونکہ یہ society اس میں ہوتی ہے لوگ انوالب ہوتے ہیں اس لیے سوشلوجی کے لئے لوگوں کے لئے important ہے source of unity الاسابیہ is a source of unity among the group of people ابن خلدون says that ویدالو اسابیہ no tribe can live and no tribe can face his enemy کہ کوئی بھی face his enemy moreover he says that the emulation makes الاسابیہ اگر دیکھیں کسی کو انسلٹ کریں گے تو الاسابیہ لوگوں کی solidary کام ہو جائے گی they they turn into miserable slaves and a more tribe enters into luxury life اگر وہ luxury life میں چلے جائیں گے تو وہ ان کی فورس ہے سلجو ابن خلدون says that the people have to depend on one another and seek cooperation and getting basing basically اس کی sociیلوجی یہ تھی کہ لوگ ایک دوسرے کو انٹر dependent ہیں society and the state are created simultaneously society and the state both کٹھے منتے ہیں nomadic tribes have a mini maximum force of alasابیہ nomadic خانہ بدوس لوگ ہوتے ہیں alasابیہ because of their depend on وہ ایک دوسرے کو depend کرتے ہیں وہ state کے اوپر بھی depend نہیں کرتے ہیں he said as a group of feeling he said that when people of group interrelated together they create a king shape of tribe the people include a group having a common essence because they have common about it اکثر ہوتے ہیں اس کے بعد دوسری اس کی تھیوری ہے اس کے بعد اس کی دوسری تھیوری ہے تھیوری of ruler and urban society ڈیمی خلدون has decided some characteristics of human society says that the human society of animal society on the basis of wisdom they need a supreme governor search a means of livelihood living together with their fellows and the state ڈیو چار reasons ہیں جس کی ایسے وہ animal society سے alہگ due to these conditions a man live in social life his needs have have two types and hudry and urban society to people of this society is strong force of alasabia because these people are urban rulers and strong they are brave and lived desert while basic needs of life are hardly available not so they have minimum ہوتی ہیں بہت سے لوگ ان میں وہ جو چروائے ہوتے ہیں ہزری ہزری لوگ کو آرمین پیپل ہوتا ہے یہ دیپینڈ ہونا فورسز آرمی کے دیٹس آئی لوگ کے فیزیکلی ویک ہوتے ہیں اور دن کی جو گلے گلے ٹلائف ہوتی ہے اسی ویسے الہصابیہ ان میں بہت کمزور ہوتی ہے اس کے بعد اس کا تیوری اف سوشل چینج اکارڈنگ تو ابن خلدون تا تھی ابن اکارڈنگ تو ابن جانسی تا گورنمنٹ چینج جو گورنمنٹ چینج بھی اگر اندو لوس اگری گیٹ آف دا پیپل وین بان ٹائپ بیس ویک ہوتے ہیں اندر ایک ٹائپ بی کو دوسرا اس پر کرے گا ایک عملہ کرے گا اور اس کو گورنمنٹ گا کرنے کے لیے اس پر پنسپل اف سوشل چینج اکر دیکھیں تو اس نے کہا فیسیکل پونٹری اگر فیسیکل چینج آنے فیسیکل پونٹری ہونے چاہیی رمین ہونے چاہیی کنٹرول میں اگر اگر اندر ایمیٹڈ ہوگی تو وہ کنٹرول کا نہیں پاس بل ہو جائے گی فیسیکل ایج آف سسائی جو ایج ہوگی نا وہ ون ٹوینٹی یئرز ہونے چاہیی اور رائز ان فال آف نیشر جو ہونا چاہیی وہ ٹن بیٹ آن ہونا چاہیی اس نے یہ کہا کہ اس طرح سوشل چینج آسکتا ہے یہ اس نے باقی اگر سوشل چینج اگر سوسائیٹی میں آئے گا تو وہ اس طرح آئے گا کہ وہ لوگوں لوگ مطلب ایک جسے کے اوپر مطلب گورنمنٹ چینج ہوگی شکٹر چینج ہوگا لسابیہ اس میں ہوگی تو گورنمنٹ چینج آئے وہ چاہیے مطلب لسابیہ ان کی سٹونگ ہوگی کانفلیکٹس آئیں گے تو پھر تابی ٹھیک ہے جی بھائی تھانکی میرے اچھا